مہنگائی مہنگائی نشاندہی کی تھی کہ یہ تو ہم دوار کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں اور یہ کیا عجیب بھونڈا انداز ہے جس سے یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اور اداد و شمار جو ہیں وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ یہ سب غلط ہے اور اس وقت یہ لوگ جو تھے کیونکہ انہیں اداد و شمار میں اتنی گھپلے کیے تھے وہ اس سے تنگ آ کے پھر انہوں نے جا کر کے جو ایک جالی رسالے تھے دنیا میں ان میں چھپوائے پیسے دی کے کہ یہ ورلڈز بیسٹ فنانس منسٹر ہیں اس کے بعد ایسے بہانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان میں پورا سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ٹاپسی ٹروی ہو گیا اور اس کے حوض جو سچائی کے راستے پر چلنا چاہتے تھے جیسے تارک حسن صاحب تھے جو ایسی سی پی کے چیئرمنٹ تھے ان کے کان مروڑ کے ان کو باہر پھینکا گیا اور جو اس وقت تک جسٹس سلیم اختر کی جو رپورٹ ہے وہ بقیدہ اویلیبل ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بلکل ہا کہ وہ جس طرح کہ کیسے کہ لوگوں نے اچھا پرویز رشید صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں مجھے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے میں اور مشتاق آپ جانتے ہیں کہ ابھی سلاب کے دنوں میں پنجاب اور سندھ ہم نے بہت دن گزارے تین ہفتوں سے زیادہ ہم فیلڈ میں رہے پرویز رشید صاحب یقین مانیے میرا دل خون کے آنسو روکتا تھا جب مجھے لوگ دہاتوں میں چھوٹے قسموں میں روک کر کہتے تھے کہ نصرہ صاحب کی جمہوریت جمہوریت لگے رہے ہیں دے ہو جمہوریت نے سان کی دیتا ایتے کلوں نے پرویز مشرف چنگا سی تو یہ جو آپ تاثر آپ تو دیکھیں اب آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں جو کچھ بھی ہے کیوں لوگ اس شخص کو یاد کرنا شروع ہو گئے اس کا تو کچھ نہیں کیا نا پرویز صاحب ہم لوگوں نے نصرہ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا ہے اس کو ہم نے محدود رکھا صرف بارہ اکتوبر کی جو آئینی بیراروی کی اختیار کی گئی اس تک ٹھیک جن باتوں کا دوسری کا آپ ذکر کر رہے ہیں اقتصادیات کا یہ باتیں ہم نے دو ہزار دو میں بھی کی ہوں گی دو ہزار تین میں بھی کی ہوں گی بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو شوکت عزیز صاحب نے کمیٹمنٹ کی تھی ایک ٹی وی پہ آنے کے لیے عصاق دار صاحب کے ساتھ اور این وقت پر عصاق دار صاحب جب ٹیلوی انٹسٹریشن پر پہنچ گئے تو شوکت عزیز صاحب نے کوئی بہانہ کر دیا اور کہ جی وہ لنک نہیں جڑ سکتا اور جس کے وجہ سے دار صاحب کو باہر رکھ دیا گیا اور شوکت عزیز صاحب اپنا اکیلا پروگرام کر کے چلے گئے تو ہم نے کبھی ان کی اقتصادی پالیسیوں کو چھوڑا نہیں تھا ہم ان کا پیچھا اس وقت بھی کرتے تھے جب باقی لوگ خموش تھے نہیں بول رہے تھے اور ہو سکتا ہے آج آپ بھی تو نہیں سمجھتا نا وہ تو کہتا ہے کہ یہ موجودہ جمہوریت نے ان کو مہنگائی دی ہے آپ یہ بات نہیں مانتے پر مشتاک میں اس نصرہ تھا میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جمہوریت نہیں دی ہے مجھے بتائیے اس ملک میں دس دس سال کے لیے تین عامریتیں رہیں اور ایک عامریت تین سوا تین سال رہی تو تینتیس سال اس ملک میں عامریتوں کے پاس رہے تو پھر تو غربت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا اگر مارشاللہ غربت کو ختم کر سکتا ہے اور اقتصادی بہتری لا سکتا ہے جمہوریت کے پاس جمہوریت کو جس لیے آپ وقت دیتے ہیں آپ کس کس دلدل کس دلدل میں پسا کے دے جاتے ہیں کہ جی بالکل نہیں ہے لیکن اسی کے حوالے سے پروے صاحب آج کل پھر ایک مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جیسے جمہوریت کو خطرات لاکھ ہو رہے ہیں ابھی ٹی وی کے سکرینوں کے اوپر کمرزمان کائرہ صاحب کا پیان چل رہا ہے کہ ملک کے ایک نئے تجربے کا متعمل نہیں ہو سکتا بارہ اقتو پر ہے ہم ایک سیاد دن کو یاد کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ایک چیرمن نیب وہ تقرر کیا جاتا ہے ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ابھی اس کا کوئی ایکشن نہیں آیا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دو بڑی کوتیں گے اسے سے لڑ کے وہ تمام راستہ ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کے لیے انبوار کر رہے ہیں نہیں لیکن مشتاق مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس چیز سے کیوں گھبر آ جاتی ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی قبرستان ہونا چاہیے جس میں کوئی ایک آدمی زندہ ہو باقی سب مردہ ہو وہ ایک آدمی جو فیصلے کرے ایوب خان فیصلہ کر لے باقی ساری قوم اس کے سامنے سر جھکا دے یا یا خان ایک فیصلہ کر لے یہ زندہ قوموں کا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ ان کے اختلاف رائے ہوتا ہے دونوں طرف اپنی بات دانیال عزیز لیکن میں پھر میں دوبارہ ایسی بات پہ آوں گا مہنگائی مہنگائی غربت لوگ اس سے ویلڈ پوائنٹ پرویز رشید کا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو یہاں لانگ ترین دور رہے ہیں تو پھر تو یہاں پہ ہر طرف خوشحالی ہوتی آخر کوریا میں فوج آئی تھی انہوں نے بدل دیا وغیرہ وغیرہ لیکن عرص یہ ہے کہ اشفاق حسن خان صاحب ان کے ایکنومک ایڈوائزر ہوتے تھے میرا خیال ہے آج کل دوبارہ انہیں کنسلٹ کیا جاتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس ایماندار ٹیکنوکریٹ والی حضور بات یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو جمہوری حکومت آئی انہوں نے جو پہلا ڈاکومنٹ دیا اس میں ماضی کی حکومت کو یعنی شوکت عزیز صاحب اور ان کی ایکنومک ٹیم جو کہ پرویز مشرف صاحب کے سائے میں کام کر رہی تھی ویلڈ ڈاکومنٹ ڈاکٹر شمشاد اختر اور وزیر خزانہ سرطاج احمی شوکت عزیز صاحب نے شوکت ترین صاحب کے دستخطوں سے ورڈ بینک آیا ایم ایف کو دیا گیا یہ بھی تو حقیقت ہے نا پھر جی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شمشاد اختر جو ہے وہ اس حکومت سے نہیں لگائی گئی تھی اور ظاہری بات ہے جو انتظامیہ ہے اس کو بدلنے میں وقت لگتا ہے اور انتظامیہ بھی سب وہی تھی جو پرانی چلی آ رہی تھی اور اس وقت جب ہم نیشنل اسیمبلی کا میں ممبر تھا تو اس وقت انہی کے ساتھ ہماری تقودو چلتی رہتی تھی ان فیکٹ میں آپ کو خط خواہ سکتا ہوں جو شمشاد اختر کو ہی میں نے لکھے اور وہ باقی چیزیں بھی سب ریکارڈ کا حصہ ہے میں اس وقت بھی ٹی وی پہ جاتا رہا ہوں کیابنٹ میں میں بولتا رہا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جس بات کا وہ تو چلے پرانی بات ہے لیکن ابھی جو صورتحال ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے سیاسی لوگوں کی کیونکہ انتظامیہ ان کو یہ بات پڑھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ میجسٹریٹ لگائیں گے اور چھاپیں مانیں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں آن ائر کہ آپ کرنڈی نرخ نامیں دیکھ لیجئے گا اگر آپ دو سال تین سال پہلے کے نرخ نامیں دیکھیں گے اور آج کے نرخ نامیں دیکھیں گے کہ یہ چالیس روپے پچاس پیسے پہ بیکے تو کوئی گرفتار ہو جائے کیونکہ سٹیٹ تو حرکت میں تب ہی آ سکتی جب نوٹفائیڈ پرائس سے زیادہ کوئی بیچے گا لوگوں کو تکلیف ہے کہ پندہ روپے اور پنتالیس روپے میں جو فرق ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں جس دن مشتاق صاحب آپ یہ سوال پوچھیں گے نا اس وقت یہ سب بکیتوں کا جو ٹولہ ہے یہ آپ کے سامنے ننگا ہوگا یہ بلکل ننگا ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ تو ایک بندہ جو گیارہ سال پہلے ہمارے ملک کو ایک غلط ڈگر پہ ڈال کے گیا اس کے بارے میں آج تک ہمیں وہ لنڈن میں بیٹھ کے وہاں سے للکا رہا ہے وہاں پر سیاسدانوں پہ تنقید کر رہا ہے کسی کی یعنی بقاعدہ ان کی ذاتیات پر اتر آیا ہے اس کے تدارک کے لیے اس کو کٹیرے میں لانے کے لیے یہ بات بتائیں میں آپ کو یہ بتا تو رہا ہوں کہ ایک حوالے سے کم از کم انہوں نے سچ بولا وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں پانچ سال وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں اور پھر وہ آخر کار ٹیک آف کر گئے انہوں نے یہ نہیں ہمیں بتایا کہ وہ صرف اپنی اور اپنی محترمہ کی بات کر رہے تھے پاکستان کی بات نہیں کر رہے تھے ٹھیک اچھا لیکن پرویسا بات یہ ہے دوبارہ یہی مشتاق اور میں دیکھیں ہم ہیر اینڈ ناؤ انفرچنیٹی بات کرنا پڑتی ہے وردہ دکھ آپ کے ہم لوگوں کے سانجے ہیں عرض یہ ہے کہ آپ کے پاس ساگڈار صاحب ہیں ایک اچھی اکنومک ٹیم ہے آپ لوگ بھی تو یہ میسیج کنویڈ نہیں کر پائے ہیں نا کہ کیا ہو گیا ہماری اکانومی کے ساتھ نسرت سچی بات جو ہے وہ ہم سب کو کرنی چاہیے اور سچی بات جو ہے وہ کڑوی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے تھوڑی سو جرت بھی چاہیے ٹھیک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے مسائل جائے ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے علیدہ مسائل ہیں آپ کا ملک نائنٹین سیونٹین نائن سے لے کر آج تک جنگ و جدال کی خارجہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں ہم پہلے افغانستان کی ایک جنگ لڑتے رہے پھر افغانستان کی جنگ ختم ہوئی تو پھر افغانستان کی خانہ جنگی میں ہم لوگ پولچ کے اب ہم امریکہ کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں مجھے بتائیے دنیا کا کوئی کوئی ایک ملکی مجھے مسائل دے ایک منٹ ہم میری بات مکمل ہونے دیجئے گا پروے صاحب یہ کیونکہ کمرشل بریک ہے اس کے بعد آپ سے شروع کروں گا بلکل کمرشل بریک ہے ناظرین آپ سے شروع کروں گا بلکل ایک نومکس کی بات ہے کمرشل بریک کمرشل بریک ہے ناظرین وہ حضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد